پاکستان کے ساتھ پاکستان کے گوڑر کا لگے بان ہے ذمہ دار ہے اس کے گھر کے اوپر میں داخل ہو گیا وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی آگ لگا دی وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ لہراتے رہے اور انڈیا کی جو ہے وہ کلیجے میں تھنڈ پڑھاتے رہے انڈیا نے ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلایا پاکستان کو بدناب کیا شہدہ کی یادگاروں پہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قرآن کر دی جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے یتین چھوڑا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری آگوش میں پلے ان کی یادگاروں پہ اوپر ڈڑے برساتے رہے جوتے مارتے رہے تو ایسے لوگ ایسے بے شرم اور بے حیاء لوگ جنہیں کوئی جو ہے وہ نہ شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے ایسے لوگ جو ہے وہ کسی معافی کے مستحق نہیں سکتے اور کوئی ریاست معاف کر بھی نہیں سکتی اور جو ریاست معاف کرے وہ بھنٹ باکی نہیں رہ سکتی وہ ریاست چل نہیں سکتی اس لیے نو مئی کے واقعات میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے انساف ملنا چاہیے اور جن لوگوں نے نو مئی بپا کیا ہے انہیں قرار واقعے ان کے جرم کی سزا میں لے چاہیے آج کیونکہ پانچ فروری ہے تو اس ہاؤس کی طرف سے سب کی طرف سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی مالی اخلاقی سفارتی جو بھی تائید ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نواز تو الحمدللہ خود نوے میں مئی صاحب نے اعلان کیا تھا قاضی حسین عمد صاحب نے کہ پانچ فروری کو پاکستان میں کشمیریوں کے حق میں ہرطار ہونی چاہیے تائید ہونی چاہیے تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اقوانی متحدہ کی جو قراردادے ہیں اس کے مطابق مقبودہ کشمیر میں حق قدمت ارادیت ان کو دیا جائے اور جس طرح ہم سلسطین میں اسرائیلی جاریت ہو رہی ہے اسی طرح مقبودہ کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کی جاریت ہو رہی ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس واقعے پر مرکزی علماء کانسل کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی ہم کشمیریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آخر میں دعا سے پہلے صاحب زالدہ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب کی طرف سے مرکزی اور سبائی قیادت کی طرف سے تحریک تعفض خطم نبوت اور مولانا محمد زیاد قاسم کتاب علانہ صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے مرکزی 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 بھی حضی اکرم انساری صاحب کو بھی بھائی عبد الرزاق صاحب کو بھی اور ان کی ٹیم کے پارٹی کے جتنے بھی امید واران کھڑے ہیں یا اللہ سب کو فتح عطا فرما ہے عزت عطا فرما ہے ملک و ملک کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما ہے یا اللہ آج پانچ فروری ہے ہم سب اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں یا اللہ خزانہ غیر سے مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما ہے پاکستان کے اندر حمن عطا فرما سلامتی عطا فرما استحقام عطا فرما بالخصوص افواج پاکستان جہاں جہاں بھی پیرا دے رہے ہیں بادوں پہ یا اللہ سکورٹی فورسز کے ادارے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ان سب کے جو شہید ہوئے ہیں ان کی قبول کو منور فرما زخمی ان کو صحت عطا فرما جو پیرا دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما پاکستان کے چپے چپے کیا اللہ حفاظت فرما آٹھ فروری کو بوٹ کے دن الیکشن کے دن یا لا امن عطا فرما استحقام عطا فرما اور ہمارے تمام عوام کو اچھے طریقے سے احطان انداد سے اپنے نمائندوں کو بوٹ دے کر کامیار بنانے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیوی خلقی محمد وعالیٰ وآلہی وآسابی اجماعین ورحمتی کا یار بہت شکریہ بھی کونے دو بجے نماز ہے